گھر سے آئے تھے ہجاروں سپنا لے کر لیکن کیا پتا تھا کہ گھر جانا ہی ایک دن سپنا ہو جائے گا یہ کہانی نہیں حقیقت ہے ہم پردیسیوں کے لیے جو لوگیں پردیس میں رہتے ہیں بہت خوبی جانتے ہیں کہ پردیس میں رہنے والے کو ہمیسے یہ در ہوتا ہے کہ ہم سعی سلامت اپنے گھر لوٹ پائیں گے یا نہیں پائیں گے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ نیپال کا رہنے والا محتر جلہ سنما گاؤں کا محمد مستاق نداف کا ہے یہ قطر میں رہتے تھے قطر میں ان کا انتقال ہو گیا ایک ہفتے بعد ان کا لاز نیپال لائے گیا ان کے بھائیوں نے لائے اس کے بعد سنما گاؤں میں اسے دفنا دیا تو آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت عطا فرمائے اور ان کے گھر والے کو سب رزم عطا فرمائے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لوگوں تکسر کیجئے اور زیادہ سیادہ ان کے حق میں دعا کیجئے سب کو ایک نیک دن مرنا ہے دنیا میں آئے ہیں موت پردیس میں نہ ہو تو آپ لوگ ان کے حق میں دعا کریں کیونکہ جس طرح سے یہ گئے تھے نیپال سے اس طرح سے وہ آپس نہیں آ پائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت عطا فرمائے ان کے گھر والے کو سب رتا فرمائے کیونکہ یہ بہت بھیانک منظر ہے اور دیکھ سکتے ہیں سب کے سب پورے گاؤں کے آدمے کٹھا ہو چکے ہیں باہر کے بھی لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لیے حالانکہ اگر یہ واپس آتے ہیں سعی سلامت اتنے لوگ نہیں آتے لیکن افسوس کی بات ہے کہ سعی سلامت واپس نہیں آ پائے تو کافی لوگ یہاں پہ بھیڑ اکٹھا ہے سب کے سب دیکھنے کے لیے دیدار کرنے کے لیے کہ کس طرح سے یہاں پہ لائے گیا ہے کس طرح سے اللہ باہر سے آتا ہے اور کافی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی موت پیشے ہوئی تو میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں گا کتر میں یہ شہر سات سال سے رہ رہے تھے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بوکس کو کھننے کی تیاری ہو رہی ہے تو کوس مارٹم کے ریپورٹ کے حساب سے ان کی موت ہارڈ اٹیک سے ہوئی ہے یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بوڑے بچے مرد عورت سب کے سب بے قرار ہے اس طرح کا منجر میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اس طرح کا حادثہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اپنی جندگی میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بوڑکس کو کھوننے کی تیاری کی جا رہی ہے تو یہاں پہ بوڑکس وائٹ کلر کا بوڑکس ہے اور اسے ڈیریکٹ لیا گیا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپن ہو چکا ہے پہلا والا ڈھکن ہٹا دیا گیا ہے اس کے بعد ایک اور ڈھکن لگا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کو بھی ہٹایا جائے گا لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے سب کے سب بھی ریکٹھا کر دیے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا پرولم ہو رہا ہے سب کو سائٹ کرنے کے لیے یہاں پہ صحیح سے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ بھیر اتنا زیادہ ہے تو یہاں پہ دوسرے ڈھکن کو بھی ہٹایا جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ بھیانک منجر ہے سب اس منجر کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن میں مضبوراً آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پر دوبارہ ڈھکن کو بھی ہٹا دیا گیا ہے تاکہ سب ان کے چہرے کو دیکھیں کیونکہ گاؤں میں جبھی بھی کوئی انتقال کرتا ہے تو سب کے سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو یہی منجر ان کے لیے سب کے سب آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے تو سب کے سب یہاں پہ بے قرار ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے مرد کو علاو دیا گیا تھا دیکھنے کے لیے سب دیکھتے ہیں کافی لوگ دیکھ بھی صحیح سے نہیں پائے ہیں کیونکہ صرف چہرہ کھولا گیا ہے اور پورا نہلا کر کپن پہنا کر وہاں سے بھیجا گیا ہے لیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا باکس ہوتا ہے کس طرح سے یہاں پہ لیا گیا ہے اور سب کے سب بے قرار ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے گھر والوں کو لیا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ کافی زیادہ بھی رکٹا ہو گیا ہے تو اب ان کو بند بھی کر دیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ جڑا دیر روکنا ایلاو نہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو یہاں پہ جڑا دیر روک نہیں سکتے ہیں تو پھر سے دوبارہ اس باکس کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ کبیستان کیلئے تیاری کی جا سکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زناجہ اوڑ چکا ہے سب کے سب چھت پہ روڈ پہ گاؤں میں یعنی ہر طرف سے لوگ بھیر لگا کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کبیستان لے جائے جا رہا ہے تو یہی میں آپ لوگوں سے کہہ رہا چاہوں گا آپ ان کے لئے جلس 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 دعا کریں اور ہم سب کے لئے آخری آرامگاہ آخری گھر یہی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کبیستان میں پہنچ چکے ہیں کبیستان کا تھوڑا منظر بھی ہے میں آپ کو دکھائیتا ہوں یہی کبیستان ہے میں خود یہاں پہ پہنچا تھا میں خود یہاں پہ سامل ہوا تھا اور یہاں پہ زنازہ کی نماز کیلئے تیاری کی جا رہی ہے یہاں پہ سب کے سب سب لگا کر کھڑے ہو چکے ہیں اور زنازہ کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پہ ان کو لے جائے جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ دفنہ دیا جائے گا تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ تمام پردیسی بھائیوں کے لئے ایک آسانی فرمائیں اور سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے موسیقی